ہمارے گھر جامن ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے گھر میں آتی ہوتا ہے جس کو جور پہن لیتا ہے کوئی ٹھیک سکتا ہے تو جی نماز میں نے پاڑ لیتا ہے ممہ کہہ رہی ہے ہم مو دکھائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں یہ ہی لالچی خاتون میں نے کیا چپ اٹھایا تھا فریج میں پڑھا تھا اس میں یہ میرے بھائی کیا تھا تو وہ دیکھ سکتا ہے تو ماشاءاللہ سے تیار ہے ہمارا بڑے مزیدار کی سمکہ سٹیم روست اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے ہوتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میرے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے آباد رہے ہیں آج کا بلوگ ہونے واہ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ جو چینل پڑھیں ہیں وہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں جب دیسے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں چلیں آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں اندر سے آوازیں بھی آرہی ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیوں لڑنے کی آوازیں آرہی ہیں منی کی ہوتے ہوئے آوازیں آرہی ہیں منی کھڑی ہوئی ہے یہاں پر میں نے چینل کو سٹیم کرنا ہے اور یہی چینل کو میں نے رکھتیا تھا اب سارے سوال میری کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھا بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے لو فلیم کر لینا ہے فیران کے لئے فل فلیم کروں گی اور اس کے بعد اندر چینل کو سٹیم رکھی ہے لیکن پہلے سب سے پہلے تھوڑا سا پانی ڈامنا ہے پانی جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا ہوئے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر چونکہ پانی زیادہ تو تو سٹینڈ ڈالوں گی اور سٹینڈ اگر آپ کے پانچ دیا ہے آپ پانی کمیز کریں گے ہم نے اس کے لئے میں نے نیٹ سے دیکھا ہے اس کا جو بھی طریقہ ابھی جب یہ سٹیم بلکل اس کو میں رکھ کے رفت دیتی ہوں سٹینڈ بے شک نہ بھی ٹکھیں جب تھوڑا سا دھوا آجائے میں اس کو کب میں بھی دیکھیں اپنا چکن تو یہاں پر کافیات تک گرم ہو چکا ہے تو وہاں تو نہیں بانتا مطلب سٹیم نہیں بانی ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے تو ابھی اب سٹینڈ رکھ دیں گے اس کے اندر کے پانی کی ساتھ آتا ہے اس لیے میں سٹینڈ رکھوں ہوں سٹینڈ تو گر گیا اس کو میں رکھوں گی دن میں اس کو رکھوں گی یہ بھی ایک پلیٹ ہے جالی دار مما سٹینڈ ٹیک نہیں رہا تھوڑا پانی گرانا دوں اور وہ صرف سٹیم پلیٹ رکھ دوں یہ تو کور ہی نہیں ہوگا اگر میں نے ایسے کر دیا سٹینڈ بلکل بگاڑ لگ رہا ہے اس کا پانی تھوڑا سا ریمو پر اور اس پانی میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ پیسٹ ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ پیڑا مسال ڈالیں تو ڈال دیا میں نے اب اس کو پڑھیں گے چھتا ٹھیکنٹ دکھوں گی بسم میں نبی ٹھیکنٹ آپ نے ایسے رکھنا ہے کہ وہ بلکل اس کے مطلب پانی میں نیچے نہ لگے کور کر لینا ہے کور کر لینا ہے کور کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھاری چیز لازمی رکھنی ہے میں نے اس کے اوپر بھاری چیز رکھ دیا ہے ابھی پہ اور چیز رکھتے تھے اس کو میں نے ملکل کور کر کے رکھ دیا ہے اب میں نے رکھ دیا ہے ازانے بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ممہ بھی یہاں پہ جانا وہ کام شام کر رہی ہیں اب ازانے ہوتی ہیں ازانے ہو رہی ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے شوید کریں گے کہ کیسے ہم اپنے چاول بیناتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں کبوتر کو بھی کچھ کھلا لیتی ہوں بہت بھوکا ہوگا تو چلے کھلاتے ہیں پہلے میں کبوتر کو پیلاؤں گے پانی پیچھا بھولگی میں پی رہی ہے ایک لیتا تمہاری مازی رہا تھا تھوڑا سا پانی پیئے تھے کہ کبوتر مالا بسم اللہ کافی زیادہ پیاسا ہے سر پہ زخم ہے باہر نکالتے ہیں مکھیاں تاں کرنے لگ جاتی ہیں پتہ نہیں اندر بھی کرتے ہوں گی یا نہیں پینے تو وہ پیلو دانے چھوٹ جائے ہیں پریہا یہاں چوزے کو کھلانے گئی ہوئی ہے اور نماز ممونس پری جا رہی ہے میں نے بھی آمس پرنے لگی ہوں جلدی سے کھلا رہا چوزے کو اچھے طریقے سے جامن تو ہے نہیں جامن ٹھا رہے ہیں میں نے یہاں جائے نماز بچائی ہے پنکے کے نیچے پائی ربی دھوپ کو اتنا سایا کہ نہیں ساکھا پیاس ٹھوٹ یہ اس پہنے پیاس ٹھوٹ کھلا پیاس ٹھوٹ کھلا پیاس ٹھوٹ پیاس ٹھوٹ چھوٹ پانی پیاس ٹھوٹ چاپڑا میں فریہ یہاں پر آم چاٹ رہی ہے چوس رہی ہے طریقہ اپنا چپا لیے کہ کوئی دیکھنا لے دیکھتے پھر بھی لیے سابنے بڑا طریقہ مو دکھائی کراؤ اٹھا اپنا مو دکھائی کراؤ اٹھا اپنا مو دکھائی کریں مصروف ہے مو دکھائی کے پیسے لکھیں بہا بڑی لالچی خاتونہ یہ کوئی تمہاری دولن ماری مو دکھائی ہو رہی چلو تمہاری مو دکھائی کرتے ہیں مممہ کہہ رہی ہے مو دکھائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں یہی لالچی خاتونہ اب اٹھ کے جانے لگی تھی دیکھ تو آپ نے لیا ہی ہوگا فری میں مو دکھائی کر دیا ہو گیا میں ہونی کرتی ہوں چاپڑوں کے لیے مرچے ہی کٹ رہی ہیں کچھ اس طریقے سے کٹتی ہیں کٹتی ہیں مممہ کے درمیان سے کٹ لگا دیتی ہیں اور بس اور یہاں سے بتا لیتی ہیں آپ لوگوں نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کیسے جائے اس کو اٹھاتے ہیں مرچ بھی نہیں ہوگی اور مرچ بھی کار چاہے گی سکائے مممہ کو بنانے نہیں آتے ہیں بنانے آتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے بنیں گے فریہ سکھائیں گی مجھے فریہ بیٹھی ہے فریہ شیف مممہ کو آتے ہیں فریہ چھوڑی کرنے کے لیے بیٹھی ہے فریہ مممہ پر ریس بنا رہی ہیں اور بڑے پتیلے میں بنانے کیا آپ کو وجہ پتا ہے چھوٹے پتیلے میں میں جو ہے روز بنا رہی ہوں تو اس لیے چھوٹا سا چھول ہے نیچے اور بڑا سا وہ جب پک جائیں گے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو یہ فال سے میں کھانے لگی ہوں اور آپ لوگوں نے بلکل یہ نہیں سمجھنا کہ چاول بہت زیادہ بن رہے ہیں چاول بلکل بن رہے ہیں چھوٹے پھر رہے ہیں چھوٹے پھر رہے ہیں جیسے ہمارے سے کھانے ہیں مممہ بڑا بڑتنا چھوٹے ہیں یہ چاول ہے ممو نے کھا رہی ہے تھلے سے اور اس کے اندرہ ڈال کے ساپ گیا رہ کریں گے باقی کا پروسیجن کھانے والے چیز دی ہے تو بسکٹ کو ریپ پر نکلے نا ساپ گیا رہا کھا رہی ہے بیٹی لوگا میں نے چاہ جا رہا تھا اس کا چاہ رہا تھا ممو بتانا کلیپ کیا میں بھی یہ لے لیتا ہے نماز مرہا میں نے پاڑ لیتا ہے بعد اس کے باڑھ رہا ہوں میں نے یہ چھٹنی بھی بنا دوں اور اس کے لئے میں نے یہ ہری مرچیں دیئے والے کو دھنیاں نہیں ہے انہوں نے بھرہ دیا کہ جو چلا دے لکن ہی لیکن ابھی تک یا نہیں ہے ہمہں کہیں گے تو کچھ جا رہا ترین ہیں چھوڑی سی کھنا کریں صورت با آئیت دے ہی رکی سے یہ دیکھتے ہیں چابر بھی بن رہے ہیں ممو جلدی بھیجے نا نہیں دے رکھیں چوز میرا اور ایک سی اگنال کی نسکہ ہماری کرنے آئیے کیا ہوتا ہے جس کو جو ہوتا ہوتا ہے وہ پہن لیتا ہے وہ فیکس نہیں ہے کسی مجھوٹا تو جیل فائنلی میں نے اس کے ادر دہنی بھی رہ دی چٹنی بن کے تیار ہو چکی ہے یمی سی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے چٹنی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جس سے ہم نے جو اب اپنے کھانے کو سرپ کرنا ہے تو چٹنی تیارہ میں ایک اور کام کرتا ایک اور کام کرتا ہے تو دیکھیں اس میں ڈازلیں ہوتا ہے یہی ہے چٹنی میں نے کیا چپ رکھایا تھا تو یہ ہے وہ میں نے کیا چپ رکھا تھا پڑا تھا سر میں یہ بہتا ہے تو دیکھ بھی وہا گیا ہے میرا سے پیسے ریسیف کرنے تخلص یہ نہیںتنا ہے میں نے کہا گھر کی چیزیں چلو گھر میں یہی آئیے اور اس کا حکم کر لیاتے ہیں پھر وہ آگیا ہے یا ماں نے بھی گلر ٹائم میں اپنے دار چل دی چل دی تھوڑا سا کچھر بن تیار ہے اور یہ تھوڑا سا نا یہ ادھر آپ دیتی ہے کوئی چوس کریں کیا رہے دوردانے ہیں بس جاملن کے پتر کو کو میں اس طریقے سے سیٹ کروں گی تاکہ ہم نااااں پہ اپنی لیارتی کو سرک کر سکیں گے تو بہت پیارے لگے گا لوگوں سرگو بھی کے پتے رکھتے ہیں تو میں جامر کے رکھتے ہیں کہ جوارے گا جامر ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوگی اس کو میں نے اچھے طریقے سے دور دیا اور یہ پہنچ پیارے مکنی تو میں سارے پتے رکھتے ہیں مممہ نے بھی نماز پارٹی کیا اور مممہ بھی چانو کا دام کھولے لگی ہے اور اس کو پڑ میں اپنے رکھو گی چکن سٹیم کی ہوگا تو فائنیلی اس کو میں اوپر کرنے لگی بسم اللہ گرم ہے بڑے ایکیار سے اتھاریں گے اس کو جو اللہ گل گیا ہو خواہ یہ دیکھیں تو ابھی ماشا اللہ سب دیکھیں کافی زیادہ پانی بھی خوشک ہو گیا اور اس کی کنڈیشن کچھ ہوں ہم اس کو فلیم کو آف کر دیتی ہوں اور ہم اس کو نکال دیتے ہیں سرب کرتے ہیں پلیٹ کے اندر دھیان سے بڑے احتیاط سے ٹوٹنا جائے تو ماشا اللہ سے تیار ہے ہمارا بڑے مزیدار قسم کا سٹیم روست ہمارا بڑے مزیدار قسم کا سٹیم روست چکن اور یہ کون سا چکن تھا میں آپ کو نیکس سوڈیو میں بتاؤں گی اور بہت ہی مزیدار قسم کا تیار ہوا ہے سب کو میں نے تیز مممہ کو ٹیسکرائب سب ملکے کھائیں گے جس ستے کانا آج ہے اسے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں امید کہتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہے اچھی لیکن یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے جلدی سے نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سٹوپک کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی اللہ حافظ